آروپیو سے تمنچہ اور تلوار بھی پرامت ادھم سینگر میں پولیس نے لوٹ کا خلاصہ کیا آروپیو سے تمنچہ اور تلوار پرامت تو پڑی خبر آپ کو اتار ہیں پولیس نے دو شاتی لوٹیروں کو گرفتار کیا آروپیو سے تمنچہ اور تلوار پرامت پولیس نے دو شاتی لوٹیروں کو گرفتار کیا اس پہرے کو پاپت ہوتے ہیں ہم نے اس میں پرند سنگین اور ریلونٹ ڈھارا میں مقدمہ پنجی پرد کیا تھا اس میں پانچ معاملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے ایسپی سیٹی ردرپور منوز کتیال کے پریوشن میں ٹیمو گوگٹرٹ کیا گیا تھا یویسو چین کا تکڑا بھی برامت کیا ہے اس کے علاوہ تلوار اور کمنچے بھی برامت کیا ہیں تو آم سیک کی بھی براتری کیا ہے پیتھوڑا گڑ کے دھار چولا سے دو ناوالی لڑکیوں کو بھگانی کے آروپی یوک کو پولیس نے بریلی سے گرفتار کیا آروپی کے اخلاب پاکسو ایٹ کے تحت کی سترچ کر آگی کی کاروائی کی جارہے ہیں وہیں اس گھٹنا سے علاقے میں لوگوں میں غصہ ہے آروپی کے اخلاب کڑی کاروائی کی مانگ کو لیکر دھار چولا بازار بند رہا لوگوں کے آکروش کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فلیگ مارچ نکالا بازار میں سرک شبلوں کی تیناتی کی گئی ساتھی لوگوں سے شانتی بیوستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی راستے سے لڑکیوں کو پٹھا کے لے جائے جا رہا ہے تو اس کے لئے ہم گھر بیروت کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی بہاری بیٹی ہاں نہ آئے اور ان کا سکیہ پن ہونا چاہے ہاں سے جو بیتاری آ رہے ہیں ان کے دورہ ہمارے یہاں پر پولیس پر بارید کر رہے ہیں اور یہاں سے دوسر کسی کے بہو کسی کے بیٹی پٹھا کے لے جا رہے ہیں یہ ایک خوش بلا جھگلے اپراد ہے پولیس نے تورید تورید کرتے ہوئے مقدمہ پنجھ کرتے کیا اور ویڈن 24 آرز دونوں بچیوں کو ہم نے بریلی سے برامت کر لیا ہے ساتھی ساتھ ایک خوش کو پولیس کے تورا گرفتار کیا لیا ہے حلدوانی کی اہیران اگر شیطر میں کار میں ہوئے گھینگریپ کے معاملے میں نیامور سامنے آئے سسپی پرحلاد میڑ آنے بتایا کہ جارج کے بعد یہ معاملہ چھڑکھانی اور اپراد کا ہے اس معاملے کی جارج کے لیے ایک ٹیم گھٹت کی گئی جس کے بعد میٹکل پرکشڑ اور یوٹی کے بیان میں ریپ کی کوئی پشٹے نہیں ہوئی یوٹی سے چھڑکھانی اور اپراد کرنے والے چاروں یوکو کو پولیس نے گرفتار کیا ساتھی گھٹنا میں استعمال کی گئی کار کو پولیس نے سیز کیا بتایا جارہ کی یوٹی نے در کے کارٹ ریپ کی بات کہی تھی چھوپاک بعد میں جھوٹی نکلی جس میں ایک گینگ ریپ کا ایف ہے رشتر ہوئی تھی اس میں تتکال ماملے کی سویدان سلطہ کو دیکھتے ہیں ہم نے جانش ٹیم گھٹت کی اور ہماری جانش ٹیم نے جو سیسکریو سرولانس ہے ڈاکا سرولانس ہے جو پیڈیتا ہے اس کا جو میڈیکل ہے اور ڈاکٹر کے بیان ہے پیڈیتا کے بیان کے آدار پر یہ نسکش نکالا ہے کہ اس معاملے میں پیڈیتا کے ساتھ میں کوئی بھی دشکم نہیں ہوا ہے اسے کا چھیڑ کھانی کی گئی